سفر زندگی جب اختتام پذیر ہوگا اور زندگی جراغ سہر کی طرح ٹم ٹم آ کر ہمیشہ کے لیے پوچھ جانے کے لیے تیار ہوگی جب جوانی اور عمل کا موقع نکل چکا ہوگا اس وقت انسان زندگی کی آخذی سارت پر کھڑا رہ کر اپنے پچھلی زندگی پر نظر ڈالے گا تو اسے وقت اور زندگی کی بربادی پر بڑا افسوس ہوگا اور وہ کہے گا اے میری آنکھ ہو تو میری عمر پر کیوں نہیں روتی ہو میری عمر میرے ہاتھ سے بکھر گئی اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہوا جب میں ساٹھ سال سے تجاوز کر گیا پھر بھی میں نے مرنے کی تیاری نہ کی تو اب میرے لیے کون سا عوضر رہ گیا میں نے اس حال میں زندگی بسر کی کہ زمانے کا سایہ لمبا تھا زندگی کی شاخ لہلہاتی تھی اور بعد سبا خوشگوار تھی پھر جب بڑھا پا آیا اس کے لسکر میں جنگل کے شیر تھے تو بالوں کی سیاہی غالب آگئی جوانے کی شاخ جو کبھی ہری بھری تھی پشک ہو گئی اور جو پہلے سیدھی تھی اب چھک گئی موت کا وقت قریب آگیا اب اس کا انتظار کر عمر تھوڑی ہے زندگی کا سفر بھی تھوڑا رہ گیا ہے کیا میرے لیے گزرا ہوا زمانہ واپس آئے گا پھر سے زندگی کے ستارے تلو ہوں گے جب میں گزرا ہوا زمانہ یاد کرتا ہوں تو پسلیوں کو تونے والا غم تازہ ہو جاتا ہے آئے افسوس زمانہ ایک وزشتہ پر اور ایسی زندگی پر جس کے آیام ضائع ہو گئے اب بکیہ زندگی میں دور لگا اور ماضی کے نقصان کی تلاپی کر ممکن ہے باقی ماندہ زمانہ صورت من ثابت ہو ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ ہم ایک عابد شخص کی عبادت کے لیے گئے وہ کسی چیز پر افسوس کر رہا تھا اور لمبی آہیں بھر رہا تھا میں نے کہا یہ افسوس کس چیز پر ہے اس نے کہا مجھے دنیا میں رہنے کا افسوس نہیں مجھے افسوس ہے اس رات پر جس میں میں سو گیا اور اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا اور اس دن پر جس میں میں نے روزہ نہیں رکھا اور اس گھڑی پر جس میں میں نے اللہ تعالی کی یاد سے غفرت بڑھ دی ابو محمد عجلی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس گیا وہ مرض الموت میں مبتلا تھا جب میں اس کے پاس گیا تو وہ افسوس کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا سخرب بالدنیا تا ذہبت آیامی دنیا میرے ساتھ مزاک کرتی رہی حتیٰ کہ میری زندگی کے تمام دن گزر گئے